ویلڈنگ پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سیفٹی والے بندے کو وہ سیفٹی تب کروا سکتا ہے کسی بھی کام میں کہ جبکہ اسے پہلے خود پتا ہو کہ یہ کام کون سا ہو رہا ہے کون سا اس میں کوئکمنٹ یوز ہو رہا ہے اور یہ کیسے کیسے چلتا ہے اور کیا کام ہو رہا ہے کون سی ویلڈنگ ہو رہی ہے سب سے خطرناک چیز ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہارٹ ورک ہوتا ہے ویلڈنگ موسلی جو ہے نا ہائی پرارٹی جوب ہے اور یہ بڑی سپیسوک اور جو ہے سمجھنے کے ڈینجرس جوب ہے اس پہ ہمیں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چلتا کیسے ہے کون کون سی جب پتا ہوگا کیسے چلتا ہے کون سے کنیکشن ہے کس طرح سے ویلڈنگ ہوتی ہے کون سی ویلڈنگ ہے اس کے بعد آپ اس کے حیزرڈ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہو اس کے بعد اس کے سیفٹی پری کاشن لے سکتے ہو سمجھائیے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حیزرڈ اور پری کاشن کی طرف آئیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں بیسک نالج ہونا چاہیے بیسک نالج کیا ہے یہ ہمارا ویلڈنگ پلانٹ ہے جس سے ہم جو ہے ویلڈنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سی چیز ہے ہماری سب سے پہلے اس کے یہ دو دیکھ رہے ہیں آپ پوزیٹیو اور نیگٹیو سمجھائیے یہ پوزیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے اس کے ساتھ جو وائر لگی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ جو ارثنگ ہے اس کو ہم کونیکٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز سے جو زمین کے ساتھ گراؤنڈڈ ہو کوئی ایکوپمنٹ ہو پرمنٹ چیز ہو یا پھر کچھ سریعہ لے کے راڈ لے کے زمین میں گاڑتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ارث ملتا رہے اور دوسرا جو پوزیٹیو ہوتا ہے چار وہ ہم اس کے ساتھ پوزیٹیو کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیڈ کیبل جو ہے وائلڈن کیبل وہ اس کے ساتھ کونیکٹ کر کے اس کے آگے ہولڈر کے آگے یہ اس کا ہولڈر ہے وائلڈنگ پلانٹ میں یہ ہولڈر ہوتا ہے جس سے ہم وائلڈنگ کرتے ہیں راڈ کدھر ہے یہ اس کا جو ہے نا الیکٹروڈ ہے اس کو راڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ رکھا جاتا ہے سلنڈر میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اچھی quality چاہیے اگر آپ safety کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے HSE officer health safety environment officer دوسرا ہوتا ہے QHSE officer quality health safety environment officer ٹھیک ہے تو یہ بھی make sure کرنا ہے کہ یہ جو ان کا cylinder ہوتا ہے ٹھیک ہے heater ہوتا ہے heater میں پڑے ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں یہ والے rot اسی وقت نکال کے اس کے ساتھ جو ہے یہ attach کر لیا جاتا ہے اور آگے ہم کیا ہے اس کو جیسے ہی کسی equipment کے اوپر جب ہم اس کو on کرتے ہیں اس کا power switch back side پہ ہے ٹھیک ہے power button ہے ایک ہی back side پہ لگا ہوا on کریں گے یہاں پہ کچھ digit دکھائی دیں گے یہاں سے ہم جو ہے current کو low اور up کریں گے اگر مٹائی زیادہ ہے low ہے کی تو وہ زیادہ رکھے گا current اگر کم ہے تو کم رکھے گا تو اس کے بعد وہ جو ہے welding start کر دے گا اگر یہ گرم ہوگا rod آپ کا اسی وقت آپ نے وہ heater سے نکالا ہے تو سپارک کم پیدا ہوں گے ٹھیک ہے کم سپارک پیدا ہوں گے آرام سے welding ہوگی اچھی ہوگی یعنی کہ زیادہ جو ہے سپارک نہیں کرے گا اگر rod تھنڈا ہوگا تو جو ہے نا وہ سپارک زیادہ یعنی کہ پٹک پٹک کی آواز آئے گی اور نکلیں اور جب یہ پلانٹ چل جاتا ہے تو اس میں سے جو ہے اس کا پیچھے جو ہے بلور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے exhaust ہے اس کا اس کے اندر heavy machinery ہے current چل رہا ہوتا ہے تو جب یہ گرم ہوتی ہے وہ exhaust پیچھے سے اس کا ہیٹ نکالتا ہے exhaust چلتا رہنا چاہیے سمٹائم ہوتا ہے exhaust خراب ہوتا ہے اندر heat ہو جاتی ہے اور یہ shot ہو جاتی ہے اور سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے fire ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ چلنا چاہیے تاکہ اس کی heat نکلتی رہی ہے اس کی cable جو ہے neat and clean ہونی چاہیے کہیں سے damage نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ roll کر کے نہیں رکھنی مطلب کہ ہم نے یہاں سے ادھر welding کرنی ہے تو سب کچھ welder کہتے ہیں یا اس کا helper کہ اس کو کیا ساری کو کھولنا ہے ادھر ہی پڑی رہے تو لپیٹنا آسان ہو جائے گی جب اس سے current گزرتا ہے تو heat بنتی ہے جب یہ ساتھ roll ہو کے پڑی رہے گی تو اس میں heat produce ہوگی اور وہ جو ہے پگل جائے گی اس کو تھوڑا سا بکھیر کے رکھنا ہے تاکہ اس میں سے ہوا کا گزر ہو سمجھائیے یہ کیا ہے basic ہے اور یہ main اس کا جو ہے basic plug ہے اس کا septicle ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے attach کیا جاتا اس کے ساتھ کہیں سے cable damage نہیں ہونی چاہیے connection اس کا damage نہ ہو اور جہاں پہ ہم یہ لگاتے ہیں جس وہ DB میں لگائیں گے اس میں ELC بھی لازمی لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پیچھے سے trip کر جائے یہ ایک basic سی چیز ہو گئی اب باتیں ہیں کہ جو welding ہے welding کے hazards کیا ہو سکتے ہیں main ہمارا جو point ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے activity کو define کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں سے hazard جو ہے identify کر سکیں سب سے پہلا hazard اس میں ہوتا ہے fire and explosion fire ہوتی ہے welding ہو رہی ہے sometime کوئی ایسا equipment آگے آ جاتا ہے کہ جس کے اندر کو chemical ہو کوئی چیز ہو تو اس سے کیا ہے fire ہوگی explosion ہوگا اس سے بھی جو ہے fire ہو سکتی ہے power machinery ہے short circuit ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے high nose بھی ہو سکتی ہے اس سے ٹھیک ہے جب وہ rod چلاتے ہیں تو وہ پٹک پٹک کی بہت زیادہ آواز آتی ہے بندے کو irritate کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو جو ہے یہاں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے کوئی leakage بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے flood leakage جو ہم کسی live چیز پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں یا کوئی خالی بھی چیز ہے welding کرتے ہیں sometime کوئی نیا beginners ہوتا ہے ٹھیک ہے نیا سیکھنے والا بندہ ہوتا ہے welding اس طرح سے کرتا ہے اس میں hole ہو جاتا ہے sometime لوگ اس کو welding کو welding اس سے cutting بھی کر لیتے ہیں اس سے جو ہے cutting کرتے ہیں جیسے ہی تو وہ اندر سے کوئی flood بغیرہ release ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو ہے dust and fumes ہے ٹھیک ہے اس کے اپنی جو ہے dust ہوتی ہے fumes ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد اس میں radiation کا جو ہے وہ اخراج ہوتا ہے ٹھیک ہے radiation کا اخراج ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بڑی جو ہے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے آئیز کو بہت زیادہ اس میں جو ہے مسئلہ ہوتا آئی damage ہوتی ہیں اس سے سمجھائیے اس میں جو ہے burn ہو سکتا ہے سمجھائیے یہ گرم ہوتا ہے sometime ایسا ہوتا ہے spark لگ جاتا ہے یا پھر گرم جو چیز ہے rod ہے جسم کے کسی حصے پر لگ جاتا ہے تو اس سے جسم کا حصہ جل جاتا ہے اس سے خیال کرنا ہے cut اور burn ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی welding میں آتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو بھی چھوٹے چھوٹے hazard ہیں اور آپ اس activity سے related identify اس وقت پہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہو سمجھائیے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے precautions پہ basic اس کے جو ہے precautions کیا ہے precautions یہ ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس area کو جو ہے وہ neat and clean کرنا ٹھیک ہے کوئی بھی combustible material area میں نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ ہم نے welding کرنی ہے اس کو remove کر دینا اگر remove نہیں ہوتا تو fire blanket سے اس کو ڈامپ دینا اچھی طرح area کو cordon off کر دینا ہے وہاں پہ fire watcher موجود ہونا چاہیے fire watch man جو اس کو watch کرے گا سمجھائیے جو تمام precautions وہاں پہ لے گا اور suitable fire exposure جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے آپ کے ٹھیک ہے اور اس کی inspection ہوئی ہونی چاہیے fire exposure بلکل accurate position میں ہو اس کے جو safety pin ہے وہ ہو فل ہو ہر چیز اس کی check کر لینی ہے fire watcher نے یہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس کو cross check کریں سمجھائیے اس کے بعد ایک specific glasses جو وہ لگائیں گے آپ جس سے spark آپ کی آنکھوں کو نہیں لگے گا اس کی جو light ہے وہ آپ کی آنکھوں کو نہیں لگے گی سمجھائی ہے اور جو ویلڈنگ کرنے والا بندہ ہوگا اس کے جو mandatory pps ہیں ریگولر یوز کے ہیں وہ پہنے گا وہ اس کی فیس شیلد ہوتی ہے ویلڈنگ فیس شیلد اس میں ایک اس طرح کا شیشہ لگا ہوتا ہے کہ وہ اس کو clear کر کے spark ہوتا نا ویسے نظر نہیں آتا کہ ویلڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے اس کو clear جگہ دکھاتا ہے کہ کہ تم ویلڈنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے اور اس کی آنکھوں کو بھی نقصان نہیں دیتا تو ویلڈر نے وہ ہی ویلڈنگ شیٹ استعمال کرنی ہے سمجھ آئیے اور اس کے پہلے جہاں پہ کام کر چاہیے ہوا کا گزر ہو اور وہاں پہ لائٹ کا رینج ہو تو وہاں پہ سفوکیشن بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ ہوا نہیں ہے آپ وہاں پہ ویلڈنگ نہیں کر سکتے سمجھ آئیے کہ اس کے ہم 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 سکتے ہیں اور اس کے ہم پریکارشن کیا کیا لینے